میں جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا جنازے کے لئے مجھے بلایا کر او صحابہ کو فرمایا فرمایا کہ یہ قبریں دیر بالکل ان کے اندر ہوتا ہے تاریخ ہوتی ہیں جب میں جنازہ پڑھاتا ہوں تو قبریں نور سے چمک جاتی جو مسجد شریف کے اندر خاتون جادو دیتی تھی مسجد نبی شریف کے اندر وہ فوت ہو گئی نبی علیہ السلام کے صحابہ نے رات کا ٹیم تھا خود ہی جنازہ پڑھ کے اممہ جی کو دفن کر دیا جو مسجد نبی شریف میں جادو دیتی نبی علیہ السلام نے ایک دو دنوں کے بعد پوچھا فرمایا وہ اممہ جی نظر نہیں آ رہے تو فرمایا عرض کی ہو تو فوت ہو گئی تو فرمایا پھر مجھے نہیں بتایا کہا جی رات کا ٹیم تھا تو فرمایا فحق کے روحو فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا تھا یہ ہے ریاست مدینہ جب مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں وہ کونسی ریاست مدینہ بنے گی ریاست مدینہ کے اندر تو مسجد میں جو جادو دینے والی عورت ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو کہ تم نے یہی سمجھا نا بھئی مسجد میں جادو دیتی ہے دلونی علا قبرن فرمایا چلو اس کی قبر پر چلے تامین حق بحقداراں سپرد بندگاراں مسند خاکاں سپرد اقبال کہا تو آپ بڑی بڑی ظالم دنیا اسے رہے بیٹھی بڑی بڑی دنیا آئی کیسے غریب تھا ایک مسئلہ بھی حل نہ کیتا جانتا ساڑھے آقا و مولا آئے تے رسول اللہ نے غریبات غلامانو بادشامہ دی مسند اتر جا کے بٹھا دی مولویوں کو بھی عقیر لوگ ممبروں کو بھی عقیر مسجد کو بھی عقیر مسجد کے اندر نماز پڑھانے والے کو بھی عقیر مسجد میں آنے کو بھی تو ریاست مدینہ تو یہ نہیں ہے ریاست مدینہ وہی ہے جو رسول اللہ نے ریاست قیم فرمائے حضور نے دوبارہ جا کر چار تکبیر نماز جنازہ پھر پڑی اور پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے ان کی قبر پر فرمایا اممہ جی اے دس ہوتے صحیح مرن تو بعد سب تو زیادہ سواب کس چیئے دھمے لیا لڑی دیر کے بعد نہ صحابہ نے وہ آواز سنی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کار پاکہ حضور نے تھوڑی دیر تو بات فرمایا اممہ جی پتہ کی کہہ رہا ہے ارزگیتی جی کی کہہ رہا ہے فرمایا اے مائیوری جواب میں پوچھے آپ اے کدہ سواب زیادہ ملے آتے ہیں ارزگیتی حضور مسجد جاڑو دیندہ سواب زیادہ